ورڈ پروسیسر آف گارز بائی سٹیپن کنگ سٹیپن کنگ ہورر سٹوری رائٹر ہے یہ فینٹیزی آن اکساست ہورر سٹوری بھی ہے ورڈ پروسیسر بنیادی طور پر ایک ٹائپ ٹائٹرو کہا جاتا ہے لیکن اس کہانی میں اس سے مراد ایک بنیادی کا کمپیوٹر ہے جو بہت بڑا ہوا کرتا تھا اور بہت آواز اور بہت دھوان کیا کرتا تھا جو ترو آوٹ اس کہانی میں بتایا جائے گا یہ کمپیوٹر ایک کردار نے ہی بنایا ہے اس کا policies اور اس کا main character ریچرڈ ہکستوم ہے یہ تارڈ نیراتیب میں لکھی گئی ہے ریچرڈ ہکستوم کی وی بی کا کردار ہے اس کے بیٹے کا کردار ہے یہ تینوں present characters ہیں اس کے علاوہ اس کے بھائی بھابی اور دیجہ کا کردار ہے جو تینوں absent ہے اس کے علاوہ ایک ہمساہے کا کردار ہے یہ بھی present کردار ہے اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ریچرڈ ہکستوم جو کی پرٹاگونسٹ ہے وہ ایک ہائی سکول انگلیش ٹیچر ہے اس کی درخواہ بھی کچھ خاص نہیں ہے وہ کچھ توڑا بہت کہانیاں لکھ لیتا ہے اور اس سے بھی کچھ کمال لیتا ہے اس کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں اس کی بیوی اسے پسند نہیں کرتی اس کا بیٹا بھی اس سے برے بتاؤں سے پیش ہوتا ہے اس کا بھائی جو کہ روجر ہیکسٹوم ہے وہ ایک الکہولک ہے بیوی کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اس کے طرف ابیوزف ہے بلینڈا ہیکسٹوم بلینڈا ہیکسٹوم کو دونوں نے ڈیٹ کیا تھا کولیج میں ریچرڈ اور روجر ہیکسٹوم دونوں نے ریچرڈ اور بلینڈا کا ایک بیٹا ہے جو انہوں تھے ہیکسٹوم جس نے وہ کمپیوٹر بنایا ہے اس کمپیوٹر کو بنانے میں اس نے مختلف قسم کے پارس استعمال کی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کمپیوٹر اس نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ ریچرڈ ایک رائٹر ہے اور اسے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور کمپیوٹر بہت مہنگا آتا ہے کہانی میں ایک جگہ ریچرڈ ایکسپین کرتا ہے کہ یہ تین ہزار سے اٹھارہ ہزار ڈولر تک ایک کمپیوٹر ملتا ہے چونکہ یہ پرانی بات ہو رہی ہے جس زمانے کمپیوٹر بہت بڑے ہوا کرتا ہے یہ کمپیوٹر اسے ان تینوں کے مرنے کے بعد جونتھن کے حصے سے ملتا ہے اس کمپیوٹر یہ میں ایک عجیب سی بات ہے کہ اس میں ایک بٹن ہوتا ہے اور جو چیز بھی وہ لکھتا ہے اسے ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے اور اگر اس میں وہ ڈلیٹ کا بٹن دبایتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے اس کمپیوٹر کو وہ تروہ آف سٹوری میں آٹھ مرتبہ استعمال کرتا ہے پہلی مرتبہ وہ یہ انپوٹ کرتا ہے کہ میری برادر واز ای ورسلس ٹرنک یہ صرف اس کی فسٹریشن ہوتی ہے اس میں وہ اپنے بھائی کو کہہ رہتا ہے کہ وہ ایک بیکار شخص تھا جو کہ ہر وقت نشہ میں رہتا تھا دوسری مرتبہ تابہ ہوتا ہے جب وہ اپنے ویوی کی تصویر کو پیچھے دیواز سے غائب کر دیتا ہے اور تیسری مرتبہ جب وہ اسے واپس لاتا ہے چوتھی مرتبہ میں وہ ٹوالف ٹوانٹی ڈالر گولڈ بیسی سمال گورڈن سیک مگواتا ہے پانچتی مرتبہ وہ مسٹر نوڈوف کو اس کی گھر سے اپنے گھر بلاتا ہے اپنے سٹڈی میں بلاتا ہے چھٹی مرتبہ وہ اپنے بیٹے سیتھ روبرٹ ہیکسٹوم کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور ساتھویں مرتبہ وہ اپنے بیوی ایڈلینہ میبل وارن ہیکسٹوم کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور آٹھویں اور آخری مرتبہ وہ اپنی بھائی بلینڈا اور اپنے بھتیجے جونتھن کو اپنی بیوی اور اپنا بچہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ویڈ پروسیسر اوورلوڈ ہو کر ہٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تینوں ریچرڈ بلینڈا اور جونتھن بیٹھ کر کوکا کھاتے ہیں یہ اوورلوڈ کا میسیج اسے تیسری مرتبہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بیس میں انپوٹ کرتا رہتا ہے اس میں ایک الیمٹ اس کی شخصیت کی کنفیوزن بھی ہے کہ کیسے وہ ایک عجیب سے یس اور نو میں بھسا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا چیز منگوائے اور کیا چیز نہ منگوائے یہی چیز آخر میں پرومنٹ ہوتی ہے جس وقت آٹھویں مرتبہ وہ اسے استعمال کرتا ہے تو اس آٹھویں مرتبہ میں وہ بہت سارے چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ یہ کر سکتا ہے یہ ہے برپرسرو گورڈز بائی شیابن کنگ بائی شیابن کنگ